آج بھی سپیکر صاحب نے کسٹوڈین آف دہ ہاؤس بن کر چیئر پر جو بات کی وہ ایک سپیکر کے حیثیت میں نہیں تھی بلکہ عمران خان کے ذاتی نوکر کے حیثیت سے تھی اور اس حوالے سے جب سے عدم اعتماد پیش ہوا ہے آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجس پر پارلیمان کے ممبران اور ان کے مہمانوں پر ریاستی دہشتگردی کی جا رہی ہے اس کے باوجود کسٹوڈین آف دہ ہاؤس کی جو ذمہ داری بنتی ہے انہوں نے اپوزیشن کے کسی پارٹی سے کسی ایم این اے سے اور ان کے سربراہان سے معذرت نہیں کی نہ ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ لاجس یہ سپیکر کی ذمہ داری ہے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا انہوں نے کسی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کے ممبر سے رابطہ نہیں کیا کسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا اور گزشتہ دو تین دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کے لیے پارٹی کے وفد کے اندر شامل ہو کر پارٹی کے حکومتی اتحادیوں سے اپنے وزیراعظم کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں وہ باعث ہے انہوں نے جانبداری کا عملاً ثبوت دیا ہے میں آج آپ کے توسط سے سپیکر صاحب کو بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا کردار اور آپ کا یہ عمل سیاہ لکھا جائے گا اور قوم نے آپ کو عزت بخشی پانچ سال آپ صوبے کے اندر سپیکر رہے اور ساڑھے تین سال آپ قومی اس عملی کے سپیکر رہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بائیس کروڑ عوام کی نمائندے کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھ کر احکامات جاری کرتے نہ کہ عمران خان کے تنخوادار ملازم کے حیثیت سے ہم نے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے اور میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ 172 ممبران قومی اسمبلی میں پورے کر کے دکھائیں دس لاکھ کے دعوے تو بعد میں ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے کہ ہم یہاں پر بھی اپنی تعداد پوری کریں گے اور جو تعداد اس نے جلسے میں بتائی ہے وہ بھی پوری کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ